اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب نیت کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ساؤتھ کوریا میں وار میموریل آف کوریا دیکھتے ہیں تو اس وقت ہم یہاں موجود ہیں یہاں انہوں نے اپنا جنگی سامان ڈسپلی کیا ہوا ہے جس میں میزائلز ائرکرافٹس بیری جہاز جنگی جہاز وغیرہ اور جنگی سامان سارا انہوں نے ریل میں ڈسپلی کیا ہوا ہے یہاں پہ تو آج کی ویڈیو میں ہم اس کو دیکھتے ہیں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں یہ دوگنگسان سٹیشن سے ایک سو پچاس نمبر بس وہاں پہ جاتی ہے تو سبوے ٹرین بھی وہاں پہ جاتی ہے یہ سبوے ٹرین کا دوگنگسان سٹیشن ہے تو یہاں سے چار اور چھے نمبر لائن کی سمگگٹی سٹیشن پہ جاتی ہے تو وہ بس بھی جاتی ہے ایک سو پچاس نمبر بس تو ہم بس میں جاتے ہیں میں چھے کھے 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 아کES اشترندین آپ کیانے کا زہیں nada موسیقی تو یہ ہم سنگاٹی سٹیشن پر پہنچ چکے ہیں جو کہ سبوے ٹرین کا سٹیشن ہے تو یہ اس کی سراؤنڈنگز آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں سے اب تین چار منٹ کی واکنگ پہ جو وار میموریل آف کوریا واقعہ ہے تو اس کی جانب جاتے ہیں تو لیں جی یہ وار میموریل آف کوریا میں ہم اس وقت پہنچ چکے ہیں تو جو ہی اس کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو ہم اندر کی ڈسپلیشن آپ کو دکھاتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا یہ بلکل اصلی جہاز ڈسپلیشن کیے ہیں انہوں نے یہاں پہ اور بھی کافی سارے موجود ہیں تو یہاں پہ جہاز راکٹ لانچر توپیں تینک میزائل سب ہی کچھ موجود ہے اور بلکل ریل میں موجود ہے تو یہ ایک واقعی بہت بڑا میوزیم ہے تو یہاں پہ تو بہت مزا آ رہے ہیں ان کو دیکھ کے تو بہت نئی نئی چیزیں یہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہیں موسیقی 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 تو پہلے یہ لوگ بہت جنگی قسم کے ہوا کرتے تھے جو ساؤتھ کورینز ہیں تو یہاں پہ ان کے بڑے بتاتے ہیں کہ یہ خانہ بدوشوں کی زندگی بسر کرتے ہوتے تھے اور یہاں پہ ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا ہوتا تھا اور تب انہوں نے سور اور کتا کھانا شروع کر دیا تھا اور تب سے یہ کھاتے ہی چلے آ رہے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں ساؤتھ کورین یہ نارتھ کوریا کے ساتھ اور جاپان کے ساتھ بہت جنگی انہوں نے ٹائم گزارا ہوا ہے اور انیس سو پچاس کی دہائی میں یہ ایک بہت بڑی جنگ لڑ چکے ہیں اور جاپان ان کے اوپر بہت زیادہ ظلموں ستم کرتا رہا ہے تو تب اس وقت کا جو بادشاہ تھا ان کا تو اس نے ان کو جنگ سے کنارہ کرنے کا مشورہ دیا ہے کہ اس طرح جنگ کرتے کرتے تو ہم سب مر جائیں گے اور سب ختم ہو جائے گا تو جنگ سے تو کام نہیں چلے گا تو تب اس نے ان لوگوں کو ٹیکنالوجی کی طرف مائل کیا ہے تو انہوں نے تب سامسنگ بنائی ہے کمپنی موبائل فونز بنانے شروع کیے ہیں لیپ ٹاپس وغیرہ فریج جیسی وغیرہ بنانے شروع کیے ہیں اور وہیں سے انہوں نے محنت کرنے شروع کی ہے اور محنت کر کے ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک طوفان برپا کیا ہے انہوں نے تو پوری دنیا میں ان کی چیزیں سپلائی ہوتی ہیں تو وہاں سے انہوں نے ترقی کی طرف قدم اٹھایا ہے تو یہ بہت جدو جہد کے بعد انہوں نے ازادی اصل کی ہے بہت سی جانیں انہوں نے مرک قربان کی ہیں تو اور بھی اس کے علاوہ اس میوزیم میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو ایک ڈھول سا نظر آ رہا ہے بہت بڑا تو یہاں پہ جتنے بھی یہ ایروپلینز ہیں اور جتنا جنگی سامان یہاں پہ ہے یہ بلکل ریال میں ڈسپلائی کیا ہوئے اس میں کوئی آرٹیفیشل والا چکر نہیں ہے اور کوئی ہاتھ کی صفائی نہیں ہے یہ یہ بلکل ریال ہے تو یہ جو جہاز ہے یو ایس ایر فورس والوں کا یہ سب سے بڑا جہاز ہے اس میوزیم کا تو یہ اور بھی چھوٹے جہاز یہاں پہ جنگی جہاز موجود ہیں تو یہ بہت 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 تو یہ بہت عجیب جیب قسم کی توپے یہاں پہ موجود ہیں تو یہ واقعی ایک بہت بڑا میوزیم ہے یہ تو یہ جہاز کے اوپر جو آپ کو پیپسی ٹائپ کا جو نشان نظر آرہا ہے یہ ساؤتھ کوریا کا پرانے والا جھنڈا تھا اور سب جہازوں کے اوپر یہ بنا ہوا ہے تو یہ بڑے جہاز کے اوپر جو آپ کو سٹار والا نشان نظر آرہا ہے یہ نارتھ کوریا کا جھنڈا ہے تو یہ آئی تھے کہ یہ سب سے بڑا جہاز جو ہے یہ ابھی ہم اس کے پر کے نیچے موجود ہیں تو یہ نارتھ کوریا کا انہوں نے پکڑا ہوا ہوگا جنگ کے دوران تو نارتھ کوریا کا جھنڈا بنا ہوا ہے اس کے اوپر تو یہ بہری جہاز بھی انہوں نے یہاں پہ ریل میں ڈسپلی کیا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ان چیزوں کی طرف دیکھ کے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعی یہ بہت جنگی قسم کی قوم رہی ہے تو ان کو یہاں پہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا ہوتا تھا یہاں پہ ایکچولی فصل نہیں نہ ہوتی ہے یہ چھ مہینے یہاں پہ براباری ہوتی ہے اور زیادہ درسردی یہاں پہ ہوتی ہے تو فصل اس لیے نہیں ہوتی ہے تو ان کو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ملتا ہوتا تھا تو انہوں نے تب سے سور اور کتا کھانا شروع کر دیا تھا اور تب سے یہ کھاتے چلے آ رہے ہیں تو یہ جو آپ ٹاور دیکھ رہے ہیں یہ بھی ساؤل میں واقع ہے یہ نمسن ساؤل ٹاور ہے اس کو ہم اپنی ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں اگر آپ اس کو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے رہا ہوں اور یہ جنگی سامان کے ساتھ ساتھ یہاں پہ فاؤنٹینز بھی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں جو کہ اس کی خوبصورتی میں کافی اضافہ کرتے ہیں اس میوزیم کی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا ساپ ستھرا یہاں پہ ماحول ہوتا ہے کوئی مٹی نہیں ہوتی کوئی گردوگ بار اور کودا کرکٹ فیارہ آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آتا کوئی تن کا بھی نظر نہیں آئے گا تو یہ یہاں میوزیم کی بلڈنگ کے اندر ہم اس وقت آ چکے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے موڈلز ڈسپلی کیا ہوئے ہیں یہ پیرا شوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاز دیکھ سکتے ہیں جو کہ چھت کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں تو یہ تلواریں بغیرہ جو ہیں یہ ریل میں یہاں پہ ڈسپلی کی ہوئی ہیں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آئی تھنگ کوئی بلڈ والا سوٹ ہے ان کا موسیقی موسیقی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں موڈلز جو یہاں پہ ڈسپلی کیے ہوئے ہیں یہ اس طرح کی توپیں ہوتی تھی پہلے تو یہ انہوں نے یہاں پہ پرانے اپنے جو بحری جہاز بھی ڈسپلی کیے ہوئے ہیں تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آئی تھنگ کنوں نے اپنے مجاہدین کے جو تبوت بنا کر یہاں پہ ڈسپلی کیے ہوئے ہیں جو پہلے جنگ لڑ چکے ہیں اور یہ پسٹلز وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب کچھ انہوں نے یہاں پہ ڈسپلی کیا ہوا ہے اور وہ جو توپیں وغیرہ جو چھوٹی چھوٹی تھی وہ موڈلز کے طور پر تھی ہیں یہ توپے جو ہے یہ دیکھنے میں تانگا سا لگتا ہے تو یہ موڈل انہوں نے ڈسپلی کیے ہوئے ہیں اس طرح کی مطلب توپے ہوتی تھی پہلے ہمارے پہلے 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 پ